اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب اللہ صاحب کو اپنے ہی بزو آمان میں رکھے تو جی میں عام لوگ بیٹھ ہیں رکشے کا ویٹ کر رہے ہیں اصل میں آج جانا تھا کزن کے گھر ان کے گھر تھی آجیف تیاری تو ہنجی یہاں پہ ہے جی دوسرا دن منز کے ٹونٹی سکس روزہ چھبیس روزہ آج کی ہے یہ ویڈیو اور کھانے میں میں نے آج بنائی تھی چنے کی ڈال لیکن اب ساتھ کیا بناؤں آج اس قدر سوچتی ہو رہی تھی کہ بہت زیادہ تو یہاں میں بنا رہی ہوں جی پوٹیٹو سنیکس اور بنے ماشاءاللہ سے بہت کرسپی اور بہت مزے کے تھے یہاں میں نے جو ہے نا ایک نورمان سائز کا پیاس لیا ہے اس کو میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اس میں اس کو کریوں براؤن بہت زیادہ وہ نہیں کروں گی ہلکہ سبا سوفٹ کھنے ان کو اس کے بعد جو ہے نا شملہ میرچ ہے اور گاجر ہے ساتھ میں ہری میرچے کٹی ہوئی ہیں وہ بھی میں اس کے اندر ایٹ کر دیا میں نے آج ساتھ میں میں نے چکن جو ہے وہ بہت زیادہ تمہیں ر cemetery نہیں پڑ ڈالا تھا لیکن جو پڑا تھا میں نے اسی کو وایل کر کے نا اس کی چھوٹے چھوٹے سے جو ہے نا وہ ویسٹ کر لیے ہیں یہاں اسی کےaiser بھے آپ کیما بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کیما پڑا ہے چکن کا تو آپ بیشک چکن کا کیمہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر ویسے چکن پڑھا ہے تو اسے بھی باریک باریک کٹ کر کے چوب کر کے سوری تو وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر سوکہ دھنیا ڈالا ہے ساتھ میں ایک کٹیوی لال میچ ڈالی ہے لمک ڈالا ہے اس کے اندر اور ان سب چیزوں کو اب میں نے چکن بھی ایڈ کر دیا ان سب چیزوں کو اچھے سی مکس کروں گی اس کے بعد میں نے تقریباً وان اینڈ ہاف جمچ اس کے اندر میں ایڈ کروں گی میدہ اور وہ بھی اس کے ساتھ میں نے ہلکل کا سنا براؤن کر لوں گی یعنی اس کا کچھا پان جو ہے وہ ختم کروں گی موسیقی 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 ہن جی دیکھیں ویجیٹیبلز چکن پیاز اور اس ساتھ میں میدہ یہ فرقل بھی اس ٹیم صحیح طریقے سے خوک ہو گئے اور میں نے چولہ بند کر دیا اور یہاں پہ آلو جو ہے وہ بائل کر کے میش کی ہوئے تھے میں نے اور ساتھ میں جو ہے میں نے چیز جو ہے وہ قدوکش کر لی تھی اس کے بعد میں نے ہرا دھنیا ڈالیا ہرا دھنیا مر پر تھوڑا سا پڑا تھا تو بس جو تھا وہی میں نے ڈال دی ہے اور اب جو میں نے یہ بنایا تھا بیٹر فرسار ہے اس کے اندر جو ہے میں مکس کر لوں گی تو اس ٹیم میں اگر آپ کے پاس چوپر ہے تو آپ چوپر کے اندر ان ساری چیزوں کو ایک دفعہ مکس کر لیں اور بہت اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گی میرے پاس اس ٹیم چوپر نہیں تھی اور میں نے جو ہے برحال اس کے میشر کے ذریعے میں نے کیا ہے وہ تھوڑا سی مجھے دیر ہو گئی تھی لیکن اچھے طریقے سے چیز بھی سب کچھ بھی اس کے اندر جو ہے اچھے سے بلکل میش کرنا ہے ابھی میں آپ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے بلکل میں نے میش کر لیا اب اس کے اندر اس ٹیم آکھ ہے اگر آپ پاس بریڈ پڑی ہے تو آپ بریڈ ڈال لیں اگر اب ایک بریڈ یا دو بریڈ کے سلائز تو اگر بریڈ نہیں ہے تو آپ کے پاس بریڈ کرمز پڑے ہیں تو وہ آپ ایڈ کر لیں ساتھ ان کو جوڑنے کے لیے ٹھیک ہے تو میں نے گرم بریڈ کرمز اس کے اندر ڈال دیئے اب میں اچھا اب میں تھوڑا سی اس کے اندر ڈالوں گی چلی کیچپ تو یہ ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ پہ اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہیں تو آپ اس میں سکپ بھی کر سکتی ہیں لیکن تھوڑا سا اچھا ٹیسٹ ڈالنے کے لیے تو اس کے اندر میں نے تھوڑا سی کالی میچ اور یہ تھوڑا سا جو کیچپ ہے یہ میں نے اندر ایڈ کیا تھا تو اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد اس کے میں گول جو ہے نا کباب بنا لوں گی گھولا کباب کی شیپ میں گھولا کباب کی شیپ میں ہاں جی آپ باریاتی اس کی کوٹنگ کی تو میں نے انڈا ساتھ پھینٹ لیا تھا ساتھ میں بریٹ کرمز اور ساتھ میں میدہ لیا میں نے اور سب سے پہلے یہ اٹھاؤں گی اور اس کے بعد میدہ میں کوٹنگ کروں گی اس کے بعد بھی اس کو انڈا لگاؤں گی انڈا لگانے کے بعد دوبارہ اس کو بریٹ کرمز لگا دوں گی تو اسی طریقے سے میں سار اس کے کوٹنگ کر کے جو ہے نا وہ رکھ لوں گی کیونکہ میں اس کو فرائی کروں گی یعنی سے دس ایک منٹ پہلے افطار کے تو یہاں پہ ساری کوٹنگ کر کے دوبارہ میں نے اس کو اندر جو ہے نا اس کو دوبارہ فریج میں رکھ دیا تھا اب ہاں جی آپ میں دوبارہ آگئی ہوں کچن میں کہ ابھی آپ کو دکھا ہے میں نے آج سالن میں میں نے چنے کی دال بنائی تھی اور ساتھ میں جو ہے میں نے سٹرابری کا جوس بنا لیا تھا زیادہ چیزیں میں نے بلکل نہیں بنائی کیونکہ میں آج تھوڑی خود کو ایسے جیسے تھکن سی فیل ہو رہی ہوتی ہے نا یہ سستی مطلب کچھ بھی بنانے کو دل نہیں کر رہا تھا میرا لیکن بس پھر ازاری پارت افطاریف تو بنانے ہی تھی تو بس جلدی جلدی میں جو سمجھ جائے میں نے بنا لیا تو اب جو ہے نا تھوڑا سی ٹائم رہ گئے تو میں نے کہ چلے میں اس کو جو ہے نا وہ فرائی کر لوں تو آئل ڈالے پہ ساتھ میں یہ ڈال دیئے میں فرائی کر رہی ہوں موسیقی 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 اچھا ایک تو افتاری کا ٹائم میں ذرا اس وقت جلدی ہوتی ہے تھکن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بہت آروپہ سے عزا جو ہے جب کچن میں سکیٹنگ کے شوز بہن کے آ جاتی ہے یقین کریں مجھے اتنا ڈر لگ رہتا ہے کیونکہ آئل والی چیزیں ہوتی ہیں آئل بھی بڑا گرم ہوتا ہے اس کا پتہ ہوتا نہیں ہے یہ اچانک سے پیچھے آ جاتی ہے تو اس کا مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہتا ہے کہ بس اللہ اس کی حفاظت کریں لیکن یہ باز نہیں آتی تو پھر بیرل میں ڈاؤن روڈ کے واپس بھیج جاتی ہوں کبھی اس کی سکیٹنگ چھپا لیتی ہوں تو اب پھیرہ ہی کھڑی تھی بس اللہ میں دیکھ رہی آتی کہ ممکیاب بنا رہی ہے ممکیاب بنا رہی ہے ہنجی سناکس ریڈی ہیں میں نے تھوڑے سے بنایا کچھ میں نے فریز کر لیا تھے اور پلیٹ میں میں نے نکال لیا اس کے بعد اب جو ہے میں بنا رہی ہوں جی سٹرابری کا جوس تو سٹرابری ڈالی ہے چینی اور کالا نمک تو اس کو بلینڈ کر کے اس کے اندر پانی ڈال دوں گی تو اس کو بھی میں بھی فریج میں رکھتی ہوں بس دو تین منٹ ہی پڑے ہیں اس کے بعد افتاری کے ٹائم ہونے والے تو لگاتے ہیں چیزیں عرصات جو بھیتی ہوں افتاری ان کی بھی علاقنی سے نکالتی ہوں اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ اور شیئر کا نہ مات بھولیں میں مانگوں کہ آپ سب سے اجازت ملیں گے نئی ویڈیو میں اللہ حافظ